چین اور جاپان میں ایک بار پھر تناؤں بڑھتا دیکھ رہا ہے ایک ایسی گھٹنا ہوئی جس کا بڑا گہرا اثر ہو سکتا ہے جاپان کی ویو سینہ کا ایف 15 لڑا کو ویمان اڑان بھرنے کے کچھ ہی دیر بعد غیب ہو گیا اس ویمان کا جاپان ساگر کے اوپر ریڈار کے ریڈار سے کنیکشن ٹوٹ گیا تھا اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلا کہ آخری ایف 15 فائٹر جیٹ وہاں کہاں غیب ہوا اس فائٹر جیٹ نے سینٹر جاپان کے کماتسو ایئر بیس سے اڑان بھری تھی اور آخری بار اس کی لوکیشن ملی جاپان ساگر کے اوپر جاپان ساگر کے پسچم میں ہے مطلب جاپان اور نوتھ کوریا کے بیچ میں نقشے پر دیکھیں گے تو دکشن چین ساگر بھی جاپان ساگر سے زیادہ دور نہیں ہے فائٹر جیٹ نے اڑان بھرنے کے بعد پانچ کلومیٹر کی دوری تیک کی اور اچانک غیب ہو گیا پتہ نہیں چلا کہ اسے آسمان کھا گیا یا سمندر نگل گیا خوجبین شروع تو ہوئی پر کچھ خاص حاصل نہیں ہوا لیکن سرچ آپریشن میں جاپان ساگر کی اس جگہ پر کچھ چیزیں تیرتی ہوئی دکھیں جہاں فائٹر جیٹ کا سمپر کریڈار سے ٹوٹ گیا تھا اب شک یہ جتا جا رہا ہے کہ جاپان کا یہ فائٹر جیٹ یا تو کسی حادثے کا شکار ہوا ہو یا پھر کسی دشمن نے اسے مسائل سے نشانہ بنایا ہو اور اگر کسی دشمن کی بھومی کا جانچ میں ملتی ہے تو شک کی سوئی سیدھا چین کی طرف جائے گی کیونکہ سمدر میں چین اور جاپان کے بیچ پہلے سے تنا تنی بنی ہوئی ہے خاص طور پر دکشن چین ساگر میں چین کا دب دبا کم کرنے کے لیے جاپان لگاتار آواز اٹھاتا رہا ہے اور چین کی طرف سے کئی بار جاپان کی جلد سیمہ میں داخل ہونے کی کوشش ہو چکی ہے اس کے علاوہ جاپان کے لڑاکو ویمانوں کے ساتھ چین کے کچھ ویمانوں کی جنگ کی گھٹنائیں بھی پچھلے کچھ مہینوں میں ہوئی ہیں امریکہ کے ساتھ جاپان کے مضبوط رشتے بھی چین کے ساتھ اس کی دونیاں بڑھتے ہی بڑھنے کی بڑی وجہ ہیں حالانکہ دونوں ملکوں کے خراب رشتوں کی جڑ میں اتر کوریا اور دکشن کوریا بھی ہیں ایک طرف دکشن کوریا ہے جس کے ساتھ جاپان اور امریکہ کھڑے ہیں دوسری طرف اتر کوریا ہے جس کے ساتھ چین کھڑا دکھتا ہے سخت انتراشتری پرتبندوں کو جھیل رہا اتر کوریا لگاتار آسواز کے ملکوں کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے